اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کیا مرد اور عورت کی نماز کے اندر کچھ فرق ہے یا نہیں ہے تو مرد اور عورت کی نماز دونوں ایک جیسے ہی ہے لیکن کچھ چیزوں کے اندر بعض چیزوں کے اندر مرد اور عورت کے نماز کے اندر فرق ہو جاتا ہے تو آج ہم جانیں گے کہ وہ چیزیں کیا کیا ہے جن کے اندر مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہو جاتا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو وہ چیزیں جن میں مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہو جاتا ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ مرد تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو چادر وغیرہ کے اندر اگر لپٹا ہوا ہو تو چادر وغیرہ سے ہاتھ باہر نکال کر دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں تک اٹھاتا ہے لیکن عورت ایسا نہیں کرے گی بلکہ عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو چادر وغیرہ سے نکالے بغیر ہی اپنے صرف دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں تک ہی اٹھائے یہ تکبیر تحریمہ کے وقت فرق ہے کہ مرد کو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور عورت کو اپنے دونوں ہاتھوں کو چادر وغیرہ سے باہر نہ نکال کر صرف اپنے دونوں کانوں تک ہی اٹھانا ہے دوسرا نمبر پر ہے کہ مرد تکبیر تحریمہ کے بعد جب نیت باندے گا یعنی ہاتھ باندے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندتا ہے لیکن عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے نہیں بلکہ سینے پر باندے تو یہ دوسرا فرق ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندے اور عورت سینے پر ہاتھ باندے تیسرے نمبر پر ہے کہ مرد دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی پر حلقہ بنا کر پکڑے گا اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر بچھا دے لیکن عورت چھوٹی انگلی سے اور انگوٹے سے حلقہ بنائے ہی بغیر حلقہ نہ بنا کر صرف اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے تو تیسرا فرق یہ ہے کہ مرد جس طریقے سے حلقہ بنا کر اپنے بائیں ہاتھ کو پگڑتا ہے عورت اس طریقے سے حلقہ بنا کر نہ پگڑے بلکہ صرف اپنے دائیں ہاتھ کے ہتیلی کو بائیں ہاتھ کے ہتیلی کی پشت پر رکھ دے بس اتنا ہی کرنا ہے چوتھے نمبر پر ہے کہ مرد کو رکو کرتے وقت اس طریقے سے جھکنا چاہیے کہ سر اور سرین دونوں برابر ہو جائے لیکن عورت کو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے بس عورت کو اتنا جھکنا ہے کہ جتنا جھکنے سے عورت کے دونوں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے بس اتنا ہی جھکنا ہے تو چوتھا فرق کیا ہوا کہ مرد اچھی طریقے سے جھک کر کہ سر اور سرین برابر ہو جائے اور گھٹنے کو پکڑے لیکن عورت صرف اتنا جھکے اس قدر جھکے کہ اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے پانچویں نمبر پر ہے کہ مرد رکو کے اندر اپنی اونگلیوں کو کشادہ کر کے گھٹنے کو پکڑے گھٹنے کے اوپر رکھ دے لیکن عورت اونگلیوں کو کشادہ کر کے نہیں بلکہ اونگلیوں کو چپکا کر اونگلیوں کو ملا کر اس طریقے سے گھٹنے کے اوپر رکھے چھٹے نمبر پر ہے کہ مرد رکو کے اندر اپنی دونوں کوہنیوں کو اپنے پہلیوں سے الادہ رکھے اس طریقے سے رکھے لیکن عورت اس طریقے سے نہیں رکھے گی بلکہ اپنی دونوں کوہنیوں کو اپنے پہلیوں سے اس طریقے سے چپکا کر ملا کر رکھے ساتھوے نمبر پر ہے کہ مرد سجدے کے اندر اپنی دونوں کوہنیوں کو دونوں بغلوں سے الگ رکھے اور پیٹ کو رانوں سے الگ رکھے لیکن عورت اپنی دونوں کوہنیوں کو اور اپنی دونوں بازووں کو اپنے بغل سے چپکا کر رکھے اور اپنے پیٹ کو اپنے ران سے ملا کر رکھے تو ساتھوہ فرق یہ ہوا کہ مرد سجدے کے اندر جس طریقے سے اپنے بازووں کو دونوں بغلوں سے الگ رکھتا ہے اور اپنے پیٹ کو رانوں سے الگ رکھتا ہے تو اس کا بالکل اپیزٹ اس کا بالکل الٹا عورت کرے گی کہ وہ اپنے دونوں بازووں کو اپنے بغلوں سے چپکا کر رکھے اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے ملا کر سجدہ کرے آٹھوے نمبر پر ہے کہ مرد سجدے کے اندر اپنی دونوں کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھے مرد کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے کونیوں کو اس طرح سے زمین پر بچھا دے لیکن عورت اس کا الٹا کرے گی عورت اپنی دونوں کونیوں کو زمین پر بچھا کر رکھے گی تو یہ آٹوہ فرق ہے کہ مرد سجدے کے اندر دونوں کونیوں کو اٹھا کر رکھے اور عورت دونوں کونیوں کو بچھا کر رکھے نوے نمبر پر ہے کہ مرد سجدے کے اندر اپنے دونوں پیروں کو انگلیوں پر اس طریقے سے کھڑا رکھے اور انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھ کرنا چاہیے لیکن عورت اس طریقے سے نہیں کرے گی عورت کو اپنے دونوں پیروں کو دانی طرف اس طریقے سے نکال لینا چاہیے جس طریقے سے مرد اپنے پیروں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھتا ہے تو اس طریقے سے عورت نہ کرے بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں پیروں کو اپنے دانی طرف نکال لے اس طریقے سے یعنی سجدے کے اندر دونوں پیر جس طریقے سے مرد کھڑا کرتا ہے اس طریقے سے دونوں پیروں کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے یہ عورتوں کے لیے درست نہیں ہے دسوے نمبر کا فرق یہ ہے کہ مرد جب قادے کے اندر بیٹھتا ہے تو بائیں پیر بچھا کر اس پر بیٹھتا ہے اور دائیں پیر کو کھڑا کر کر اس کی انگلیوں کو قبلے کی جانب رخ کرتا ہے لیکن عورت اس طریقے سے نہیں بیٹھے گی بلکہ عورت قادے کے اندر اپنے دونوں پیروں کو داہنی طرف نکال کر بائے سرین کے اوپر بیٹھنا چاہیے اس طریقے سے بیٹھے کہ داہنی ران بائے ران پر اور داہنی پنڈلی بائے پنڈلی پر آ جائے دونوں پیروں کو کھڑا کر کے یا پھر مرد جس طریقے سے بیٹھتا ہے اس طریقے سے بیٹھنا عورتوں کے لیے مکروح ہے اس طریقے سے نہیں بیٹھنا چاہیے گیاروے نمبر پر ہے کہ عورت ہر موقع پر آہستہ ہی قرات کرے کسی بھی حالت میں کسی بھی موقع پر زور سے قرات نہ کرے بلند آواز سے قرات نہ کرے جس طریقے سے مرد کرتا ہے اس طریقے سے عورت کے لیے کرنا درست نہیں ہے عورت کو ہمیشہ ہر حال میں چاہے کوئی سی بھی نماز ہو چاہے فرض ہو واجب ہو وطر ہو نفل ہو کوئی بھی نماز ہو ہر حال میں آہستہ ہی قرات کرنا چاہیے باروے نمبر پر ہے کہ عورت نماز کے اندر مو دونوں ہاتھ کی ہتھیلی اور دونوں پیر ٹکھنوں تک ان تینوں چیزوں کے علاوہ باقی پورا بدن اچھی طریقے سے دھاپ کر نماز پڑھے اچھی طریقے سے دھاپ لے کہ کوئی آزہ کھل نہ پائے اور تیروے نمبر پر ہے کہ بالک عورت کا اتنا پتلا کپڑا پہن کر یا پھر ایسا دپٹہ سر پر ڈال کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے کہ جس سے بدن دکھائی دے ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے جس سے بدن دکھائی دے یا پھر دپٹہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے بدن دکھائی دے ایسا نہیں ہونا چاہیے نماز کے اندر اور نماز کے باہر بھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مرد اور عورت کے نماز کے اندر فرق کرتے ہیں یہ تیرہ چیزیں ہیں جس سے مرد کے نماز کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے اور عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو پتا چل جائے کہ مرد کی نماز کیسی ہوتی ہے اور عورت کی نماز کیسی ہوتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ